لکھیمپور کھیری نگر میں نکائے چناؤں کے چلتے پارٹی کے سیمبل لینے کی ہوڑ میں پارٹی کے کئی دعویدار ہوتے ہیں اور اس میں پارٹی کے سامنے ایک بڑی سمجھتے بن کر آتی ہے کہ کس کو ٹکر دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے جس پر تیاسیو کو پارٹی کا سیمبل مل جاتا ہے وہاں تو خوص ہو جاتا ہے اور انہے دعویداروں کو صرف نیراسہ ہاتھ لگتی ہے ایسا ہی ماملہ لکھیمپور کھیری کے سمجھتے پارٹی کے مجدور صفحہ کی پردیش سچیو پارول گپتہ کی ہے جہاں سمجھتے پارٹی نے نگر پال کا عدیق چپت کی دعویداری کرنے والی پارول گپتہ کا ٹکٹ کار کر دوسرے کو دے دیا بس کیا تھا پارول گپتہ نے نیڈیورد چناؤں لڑنے کی ٹھان لیے جس کے چلتے ہوئے پارٹی نے انہیں نسکاشت کر دیا پارول گپتہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سمجھوادی پارٹی میں ان کا ٹکٹ ہو گیا تھا لیکن کچھ جیلے کی نیتاؤں کی چلتے ان کو ٹکٹ نہیں ملا سمجھوادی پارٹی میں ٹکٹ بیچنے کا کام ہوتا ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سمجھوادی پارٹی سے ٹکٹ کھڑ سکتی انہوں نے اپنے جیون کی بارہ سال سمجھوادی پارٹی میں یگدان دیا ہے اور سمجھوادی پارٹی سے جب ٹکٹ مانگا تو انہوں نے دوسرے کو دے دیا فیلحال میں پارٹی کے بینہ نیرویت چناؤں لڑوں گی اور جیت کر دکھائوں گی ہماری پارٹی نے اوپر سی میرے ٹکٹ ہو رہا تھا ہو گیا تھا یہاں پہ کچھ اس بار ٹکٹ بیچے گئے ہیں جلا اس طرح پہ جہاں اولاکیمپور کا رہا ہو جہاں پلیا رہا ہو اور جہاں کھیری پھروں کر رہا ہو مقصد یہ تھا کہ جو کل آپ لوگوں کی پرس کر کے یہ کہا گیا سمجھوادی پارٹی کے لیڑوں نے کہا کہ میں پارٹی جگہ نسکاسٹ کر رہا ہوں تو نسکاسٹ کے لیے میں آپ لوگوں سے یہ جاروں کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی بات سے مجھے لوگ نے کوئی نوٹس نہیں دی اور نسکاسٹ کرنے کا کوئی وطلب نہیں ہے مجھے نکالو یا نہ نکالو میرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا